السلام علیکم ناظرین اکرام میں حسین عزیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں بصیرت آن لائن استقبال کرتا ہوں آپ تمام کا اس چینل کی ایک نئی سیریز میں جس میں ہم ملک بھر کی ایسی خبروں پر روشنیں ڈالیں گے جس کی مینسٹری میڈیا پر دپوشی کر رہی ہے یہ مینسٹری میڈیا ان خبروں کو آپ تمام تک نہیں پہنچنے دے رہی ہے حالانکہ وہ خبریں امپورٹنٹ ہیں ضروری ہے کہ آپ تمام بھی ان کو دیکھیں پہچانیں اور جانیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی بھیانک اور دلوں کو دہلا دینے والی خبر آپ تمام کے سامنے لے کر حاضر ہوا دراصل ہوا ہی ہوں کہ بیہار کے بکسر گاؤں میں ایک بہت ہی بھیانک خبر اور ایک بہت ہی بھیانک گھٹنا پچھلے بارہ سال سے انجام دی جا رہی تھی جس کی وضاحت کل آپ تمام کے سامنے ہوئی جس کی وضاحت کل ہمارے سامنے ہوئی کل اس کو کئی سارے آرٹیکلز دوارہ لوگوں کے سامنے شائع کیا گیا اور آج میں بصیرت آن لائن اس چینل کے ذریعہ آپ تمام تک اس خبر کو پہنچا رہا ہوں دراصل ایک باپ اپنی دو معصوم نابالغ بچیوں کے ساتھ بارہ سال تک ریٹ کرتا رہا یہ باپ سننے میں اور دیکھنے میں یقیناً بہت زیادہ غلط لگتی ہے کان اس کی اجازت نہیں دیکھے ہمارا دل اس کی اجازت نہیں دیتا ذہن اس کی تصدیق نہیں کرتا اور سماعت میں یہ بالکل گھنونے لگتے ہیں لیکن اس پر ہمیں یقین کرنا ہوں گا کیونکہ یہ معاملہ در حقیقت بحار کے بکسر میں پیش آیا ہے باپ تارترک کے پاس جاتا ہے اپنے مسئلے کو لے کر کہ میں پریشان ہوں مجھے دو بیٹیا ہوئی ہے خالیس دو بیٹیا یاد رکھئے اس نمبر کو اتنے ذہن میں رکھئے کہ خالیس دو بیٹیا کے ہونے پر یہ باپ پریشان ہو جاتا ہے اور اب اسے بیٹے کی مام ہوتی ہے اور بیٹا پیدا کرنے کی صلاح کے لیے یہ تارترک کے پاس جاتا ہے دھونگی بابا کے پاس جاتا ہے جب وہ تارترک کے پاس پہنچ کر اپنی پرابلم کو پیش کرتا ہے تو تارترک کہتا ہے تمہیں اپنی انہی دو بیٹیوں کے ساتھ آپ کو ان کی عصمت دری کرنا ہوں گی ان کی بلدکار کرنا پڑے گا جب جا کر آپ کو بچہ پیدا ہوں گا اور بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک باپ ان الفاظوں کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس کام کو شروع کرتا ہے اور یقین کریے کہ یہ کام لگاتار بارہ سال تک کیا جا رہا تھا جس میں تارترک بھی ان لڑکیوں کی عصمت دری کرتا ہے یہ باپ بھی ان دونوں نابالی بچیوں کا بلدکار کرتا ہے یہ سلسلہ جب حد سے اوپر چلا گیا جب بارہ سال گزر گئے اور یہ دونوں معصوم بچیاں سمجھدار ہونے لگی میچوریٹی کی دہلیز کو یہ پہنچی تب جا کر انہوں نے اس معاملے کی کاربائی کے لیے پولیس سے رجوع کیا یہ اپنے گھر سے بھاگ کر ایک سال پہلے پولیس ٹیشن پہنچی اور اپنے پاس ہی کے پولیس ٹیشن میں انہوں نے کمپلین کی کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے پاس ہی کے علاقے پوکسو عدالت نے اس معاملے پر جلد ہی کاربائی کی اور گمبیرتہ سے اس معاملے کی جاج کرنے کا انہوں نے حکم دیا جب معاملے کی جاج کی گئی تو اس خبر کو حق پایا گیا اس خبر کو صحیح پایا گیا پولیس نے اس حیوان باپ کو اس دھونگی بابا کو عمر قید کی سزا سنائی اور ساتھ ہی ان لڑکیوں کو اور ان بچیوں کو اس کام کے لیے اکسانے والے اس کام کے لیے ان پر فورس کرنے والی خالہ اور اما دونوں کو بیس سال کی سزا سنائی گئی ناظرین لیکن اب آئیے یہ خبر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے اس معاملے پر بات کرتے ہیں یاد رہے اور اس سے دیکھا گیا کہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان اندوشواس کی سیماوں کو کس قدر پار کر چکا ہے لوگ کیسے اچانک کسی بھی ڈھوگی بابا پر وشواس کر لیتے ہیں وہ کتنے اندوشواس کے اندر دوبے ہوئے ہیں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں بھگوان کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کی مشکل کا سمادھان یہ ہے کہ آپ اپنے بچیوں کے ساتھ زنا کرو آپ اپنے بچیوں کے ساتھ بلککار کرو اور باپ مان بھی جاتا ہے دیکھئے کہ کتنی زیادہ اندوشواس اور اندبھکتتہ ہمارے ملک کے اندر تیزی سے پھیل رہی ہے اور ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں جس کے اوپر سب سے پہلے روک لگنا چاہیے اور ایسے دھونگی باباؤں کی جو دکانیں چل رہی ہیں ان کی جاچ تاچ ہونی چاہیے ان کے جدرے بھی قائدین ہیں ان کے ماننے والے ہیں ان کے ماننے والوں کی کاروائی کرنی چاہیے یقیناً ایسے کئی حیوان ہوں گے جو ہمارے ملک میں چھپے ہوئے ہوں گے اور وہ زندہ گھوم رہے ہیں اور ایسے کئی معصوموں کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں دوسری بات جو اس معاملے سے سامنے نکل کر آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھر سے گندی وبا پھیلی ہے کہ لڑکی اور لڑکے میں فرق کرنا بیٹی اور بیٹے میں فرق کرنا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھن میں بیٹا پیدا ہوں گا تو وہ آگے چل کر ہمیں پالیں گا پوسیں گا اور ہمارا خیال رکھیں گا لوگوں کی یہی سوچ نے انہیں اتنے زیادہ بھیان اور اتنے زیادہ گنوں نے کام کرنے پر اس باپ کو اس کی یہی سوچ نے آمدہ کر دیا یاد رہے کہ آج سے کئیوں سال پہلے یہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ بیٹیوں کے ہونے کو کلنگ سمجھا کرتے تھے لوگ بیٹیوں کے گھر میں پیدا ہونے پر افسوس کیا کرتے تھے لیکن دھیرے دھیرے بیٹیوں کی قدر کی جانے لگی اور یہ معاملہ نورمل ہوا لیکن آج بھی ہمارے اس موڈرن زمانے میں آج کے اس دور میں ایسے کچھ حیوان پائے جاتے ہیں جو بیٹے اور بیٹی میں بیتبھاؤ کرتے ہیں اور اسی بیتبھاؤ کے چلتے اس باپ کو اتنا گندہ اور اتنا گھنونا کام کرنا پڑا ایسے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایسے ڈھونگی باباؤ کی دکانوں کو بند کرنا ہوں گا اور دوسری بات بیٹے اور بیٹی میں جو بیتبھاؤ کیا جاتا ہے اس کے اوپر پڑتی بند لگانا ہوں گا آپ تمام سے ایک ریکسٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام احباب تک شیئر کریں السلام علیکم